اسلام علیکم سویڈیوم الیکٹیکل انٹرویو کی کوچھ کوئیسشنز اور ان کے آنسر ڈسکس کریں گے جو اکثر اوقات انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں تو آئیے ہم اپنے ڈسکس کرتے ہیں لائٹنی لوڈ کے لیے ڈیلٹا سٹار ٹرانسفارمر کو کیوں استعمال کی جاتا ہے آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ ملوں میں جو ٹرانسفارمر ہمارے پڑے ہوتے ہیں جتے سے ہم سپلائی لے کر میٹر لگاتے ہیں وہ ان کے کنیکشن ڈیلٹا اور سٹار میں ہوتے ہیں ہمیں جیسا کہ آپ کا ملوم ہوگا کہ لائٹننگ لوڈ استعمال کرنے کے لیے ہمیں نیوٹرل کی ضرورت ہوتی ہے تو سٹار جو کنیکشن ہے وہ تھیری فیز فور ہوئے ہے اس میں تین فیز اور ایک نیوٹرل ہوتی ہے اس لیے ہم ٹرانسفارمر کی وینڈنگ ہمیشہ سٹار میں کرتے ہیں تاکہ اسے نیوٹرل حاصل کر سکیں ہمارا جو لائٹنگ لوڈ ہوتا ہے وہ ان بیلنس ہوتا ہے اس ان بیلنس کرانٹ کو کم کرنے کے لیے پرہمبری کو ڈیلٹا میں پرہمبری کے کنیکشن ڈیلٹا میں کیے جاتے ہیں ٹرانسفارمر میں لاسیز ٹرانسفارمر کے لاسیز آپ دوسری روٹیٹنگ مشین کے نسبت بہت کام ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی روٹیٹنگ پار نہیں ہوتا لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر کپر اور ایرن استعمال ہوتا ہے کپر کے وینڈنگ ہوتا ہے میں جو لاسیز ہوتے ہیں اس کا کور میں جو لاسیز ہوتے ہیں مگنیٹنگ یا نلائسہ کہتے ہیں کیاپر لاسیز آئیس کے آر لاسیز ہیں جو کہ وینڈنگ کی ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتے ہیں مگنیٹنگ لاسیز ایڈی کرانٹ اور اسٹیسی لاسیز ہیں مگنیٹنگ لاسیز میں ایس کی کور کی وجہ سے ہوتے ہیں اسولیٹر اور سرکٹ بریکر میں فرق اسولیٹر ایک آفلوڈ ڈیوائیس ہے جو کو مکمل طور پر اسati کرنے کے لیے استنبال ہوتی ہے اس لیٹر مینولی طور پر اپریٹ ہوتے ہیں اس کو اپریٹ کرنے کے لیے پہلے لوڈ کو آف کیا جاتا ہے اس کے بعد اس لیٹر کو اپریٹ کیا جاتا ہے بریکر بریکر ایک آن لوڈ ڈیوائیس ہے یہ نارمل آلت میں ایک آن آف سوچ کی طرح کام کرے گی جبکہ اب نارمل صورت میں آٹومیٹیکلی سرکڑ کو الگ کرتی ہے جب سرکڑ کو آف کیا جاتا ہے تو پہلے بریکر کو اپن کریں گے پھر آئیسولیٹر کو اپن کریں گے لیکن کلوز کرتے وقت سرکڑ کو سب سے پہلے آئیسولیٹر کلوز ہوگا اس کے بعد بریکر کو کلوز کیا جائے گا